صالح الطیبین الطاہرین المعاسومین المزلومین ولعانت اللہ علی عادائہم اجمعین من یومنا هذا الى قیام یوم الدین رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدة من لسانی يفقه قولی اما بعد فقد قال اللہ الحکیم في القرآن الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین ذالک الكتاب لا ریبا فی خدا للمتقین صلوات حتم حمد وعیم قرآن مجید کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ اسی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین الف لا مین یہ حروف مقتعات ہیں اور حروف مقتعات کے متعلق آپ کی خدمت میں اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں حروف مقتعات یعنی وہ حروف وہ اکچھر جو ملا کے نہیں بلکہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں لکھا ایک ساتھ جاتا ہے لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں جیسے الف لا مین تا ہا یا سین کاف ہا یا عین سات لکھے جائیں گے ساتھ میں لیکن پڑھے جائیں گے الگ الگ ان کو کہتے ہیں حروف مقتعات حروف مقتعات کا ترجمہ آج تک نہیں ہو سکا ہے کوئی بھی مترجم اور کوئی بھی مفسر ان حروف مقتعات کا ترجمہ نہیں کر سکا ہے اسی وجہ سے آپ چاہے اردو زبان کا ترجمہ لیں یا گجراتی کا اٹھائیں اندریزی کا اٹھائیں فارسی کا اٹھائیں ہر ترجمے میں آپ کو حروف مقتعات کے نیچے خود حروف مقتعات ہی ملیں گے اس کے بعد تھی راگے گی گفتو کو مثلا آپ اسی سورہ بقرہ میں الف لام میم کو لے لیجئے الف لام میم یہ وہ کتاب ہے یہاں سے آپ شروعات ہوئے الف لام میم کا ترجمہ نہیں ملے گا تو حروف مقتعات کا ترجمہ آج تک نہیں ہو سکا اور نہ ہی کوئی مفسر اور نہ کوئی مترجم اس کا ترجمہ کر سکا ہے اور نہ ہی کوئی یہ بتا سکا ہے کہ اس ان حروف مقتعات کے پیچھے راز کیا ہے اور اللہ نے یہ حروف مقتعات کیوں رکھے ہیں ہاں حروف مقتعات بس مختصر لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں ایک کوڈ ورڈ ہے اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں یہی وجہ ہے کہ ان حروف مقتعات کا ترجمہ یا حروف مقتعات کا مطلب یا اللہ جانتا ہے یا محمد اور آل محمد جانتے ہیں بس ایک صلوات دیجے محمد و آل محمد یا اللہ کے علم میں ہے اور یا پھر محمد اور آل محمد کے علم میں ہے کہ ان حروف مقتعات کا ترجمہ کیا ہے اگرچہ بعض علمانِ بعض فسترین نے کچھ روایتوں کی بنیاد کے اوپر کچھ حروف کی وضاحت کی ہے لیکن اس کے باوجود جو واقعی مطلب اور منشاہ ہے خدرت کا وہ منشاہ اور وہ مطلب کوئی نہیں بیان کر سکا ہے وہ کسی نے نہیں بیان کیا ہے الف لام مین ذالکل کتابو لا رائبا فی یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے لا رائب رائب کہتے ہیں شک کو لا رائب یعنی کوئی شک نہیں ہے اور اس کتاب کی حقانیت کے لیے کیونکہ جب حضور مکہ کی گلیوں میں قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو حضور کی طرف نسبت دی جاتی تھی کہ یہ ایک وہاں کے اوپر وہ یہودی رہتا ہے اور اس سے ماز اللہ حضور سیکھ کے آتے ہیں اور جو کچھ سیکھ کے آتے ہیں وہ ہمارے دمیان میں بیان کر دیتے ہیں جبکہ قرآنی آیتیں قرآنی مطالب اتنے بلند اتنے بلند اتنے بلند اگر وہ اتنا ہی پہنچا ہوا تھا اور اتنا ہی بڑا تھا تو وہ سکھاتا خود کیوں نہ آکے بڑا بن جاتا خود ہی آکے بڑا بن جاتا خود ہی آکے آیتوں کو بیان کرتا خود ہی آکے سوروں کو پڑھتا چنانچہ آیت تطریح دیکھو اس کے قرآن ہونے میں اس کے اللہ کے کلام ہونے میں شک نہ کرنا اللہ کے کلام ہونے میں ذرہ برابر اس میں کوئی شک نہیں ہے حدل للمتقین یہ کتاب صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہدایت ہے اللذین یؤمنون بالغیب یہ صاحبانِ تقویٰ کون ہیں یہ اللہ سے درنے والے اور خوفِ خدا رکھنے والے کون ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کا ایمان غیب کے اوپر ہے غیب کے اوپر ایمان غیب کے اوپر ایمان کا مطلب کیا ہے اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن قبول کیا مانا انبیاء علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانا آئیمہ اور جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں ہمارے امامِ زمانہ عجل اللہ تعالی فرضہ و شریف اللہ علیہ وسلم رسول اللہ اور امہ اتھار کی حدیثوں اور ان کی خبروں کی بنیاد کے اوپر جو کہ پردہ غیب میں ہیں ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانا قبر میں کیا ہوتا ہے کیا ہوگا ہم نے نہیں دیکھا لیکن مانا آخرت میں کیا ہوگا قیامت کیسے ہوگی کیسی ہوگی اور آقیامت ہے بھی کہ نہیں نہیں دیکھی نہیں جانتے لیکن مانا جنت اور جہنم کو نہیں دیکھا لیکن مانا الَّذِينَ يُعْنُونَ بِالْغَيْبِ دیکھو یہ صاحبانِ تقویٰ وہ ہیں جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں وَيُقِيمُونَ السَّلَاةِ اور یہ کیا کرتے ہیں ان کی علامت ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں نماز کو پورے احتمام کے ساتھ پڑھتے ہیں یا نماز کا احتمام کرتے ہیں اور ان صاحبانِ تقویٰ کی تیسری علامت یہ ہے کہ مَمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اللہ نے ان کو جو کچھ بھی دیا ہے جو بھی اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں مال، اولاد، روزگار، کاروبار، لباس، کھانا، پینا جو کچھ بھی ہے اس میں سے یہ اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں خرج خالی مال سے نہیں ہوتا ہے انفاق صرف دولت سے نہیں ہوتا ہے انفاق کے بہت سے طریقے ہیں اللہ کی راہ میں خرج کے بہت سے طریقے ہیں اور اسی وجہ سے اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ کوئی یہاں کے اوپر لیمٹ رکھی ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے اتنا دیا ہے تو اس میں سے وہ خرج کرتے ہیں نہیں جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ان کے پاس جو کچھ بھی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس پیسے تو نہیں ہوتے لیکن کھیتی باڑی اچھی ہوتی ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھیتی باڑی نہیں ہوتی لیکن پیسے اچھے ہوتے ہیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کاروبار روزگار ماشاءاللہ ہیں لیکن نقد کچھ بھی نہیں ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں قیش ماشاءاللہ بھرا پڑا ہے لیکن مال نہیں ہے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کھانے کے لئے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن باقی دوسرے چیزیں نہیں ہیں بہت سے ایسے افراد ہیں کہ دوسری چیزیں سب ہوتی ہیں لیکن کھانے کی مشکل ہوتی ہے تو جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا ہے جو کچھ بھی اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خرش کرتے ہیں اور ان صاحبان تقوی کی علامت اور پہچان یہ ہے کہ پیغمبر یہ آپ کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور آپ سے پہلے جتنے بھی صحیفیں نازل ہوئے ہیں جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے اوپر یہ ایمان رکھتے ہیں اور آخری علامت جو صاحبان تقوی کی ویان کی گئی وہم بالآخرت یقنون یہ آخرت کے اوپر پکا اور مضبوط یقین رکھتے ہیں یہ ہیں صاحبان تقوی کی علامتیں اب ظاہر سی بات ہے اس دنیا میں آپ کو دیکھنا ہے کہ صاحبان تقوی کون ہے یا خود اپنا جائزہ لینا ہے ہم دوسروں کو تو بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں اپنے کو نہیں دیکھ پاتے ہیں اپنے کو دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر تقوی ہے یہ نہیں ہے اس کو جانچنے کی اس کو دیکھنے کی بہت ہی آسان ترکیب اور بہت آسان طریقہ یہ قرآن مجید کی چھ آیتیں شروع کی چھ ساتھ علف لامین ذالک الکتاب الا ریبا فیہ دل المتقین اللذین یؤمنون بالغیب والذین ینفقونا اور دیکھو وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخ مما رزقناہم ینفقون اور جو بھی ان کو دیا گیا خرش کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں پیغمبر آپ کے اوپر اور جو کچھ آپ کے اوپر نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے اوپر پکا پورا یقین رکھتے ہیں اگر یہ خصوصیتیں یہ صفتیں یہ حالتیں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں تو وہ صاحبِ تقویٰ ہے اور اگر نہیں پائی جاتی ہیں تو اسے اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنا چاہیے اس لیے کہ آخرت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ آخرت صرف صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہے ایک صلاوات بھیج دے محمد و علی محمد آخرت صرف صاحبانِ تقویٰ کے لیے ہے اور ظاہر سے والے کے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اسی تقویٰ کی بنیاد کے اوپر وہ اللہ سے قریب ہوتے ہیں ائمہ سے قریب ہوتے ہیں اور پھر ان کی نظرِ کرم و نظرِ عنایت ان افراد کے اوپر ہوتی ہے اور بعد میں یہی عارفانِ الٰہی کہلاتے ہیں بس عزیزانِ محترم تو معلوم یہ ہوا کہ پروردگارِ عالم نے بالکل شروع میں جس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے وہ ایمان اور تقویٰ کا کہ تم ایمان لاؤ اور تقویِٰ الٰہی اختیار کرو اور یہی وہ ایمان ہی ہے اور یہی وہ تقویٰ ہی ہے کہ جو انسان کی زندگی میں بھی نکھار پیدا کرتا ہے اور انسان کی آخرت کو بناتا ہے اور زندگی میں جو نکھار آتا ہے میں نے ابھی انفاق کی بات کی کہ جو خوش اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے تم راہے خدا میں خرچ کرو ہو سکتا ہے کہ مال اور دولت نہ ہو آپ کے پاس قلم کی طاقت ہو آپ قلم سے دفاع کرو قلم سے جہاد کرو قلم خرچ کرو اس کی راہ میں آپ کو اللہ نے زبان دی ہے زبان سے اس کے دین کا دفاع کرو زبان سے آپ خرچ کرو اسی سلسلے میں یہ جو مجلس آج رکھی گئی یہ سال سواب کے لیے مرہوم اور مغفور ریحان عزمی آلاللہ مقامہ میں نے اس سے قبل جناب ام المنین کی وفات اس شب میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پوری تاریخ میں ہندوستان کی اور پاکستان کی جو برے سغیر جو بولا جاتا ہے ہندوستان پاکستان اس پورے ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں اگرچہ بڑے بڑے شعرہ گزرے ہیں میر انیس اور مرزا دبیر اور مرزا دبیر کے علاوہ بھی ایک شاندار سلسلہ ہے شعرہ کا کہ جنہوں نے اہل بیت علیہم صلی اللہ علیہ وسلم کی سلسلے میں مرسیے کہیں ہیں سلام کہیں ہیں نوہے کہیں ہیں ربائیاں کہیں ہیں قطے کہیں ہیں قصیدے کہیں ہیں لیکن جہاں وہ سارے شعرہ اور ان کا احترام اپنی جگہ کے اوپر ہے وہیں ریحان آزمی نے جو تاریخ رقم کی ہے جو تاریخ لکھی ہے یہ یادگار تاریخ ہے اور وہ ہے نوہوں کی تاریخ میر انیس کا کمال مرسیوں میں تھا مرزا دبیر کا کمال مرسیوں میں تھا آج تک اتنے مرسیے کوئی نہ کہہ سکا جتنے میر انیس نے اور مرزا دبیر نے کہے اور اتنے اس انداز سے واقعہ کربلا کو کوئی بیان نہ کر سکا کہ جس طریقے سے میر انیس و مرزا دبیر نے واقعات کربلا کو مرسیے کی شکل میں اشعار کی شکل میں بیان کیا ہے لیکن اس دور میں حقیقت میں نوہوں کی دنیا میں اگر کسی کا نام منفرد آج زبان پر آتا ہے تو وہ ریحان آزمی ہے کہ جنہوں نے ایک ایسا واقعا ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے کہ اس لیے کہ دیکھئے دنیا میں ایک سے ایک ہستیاں ایک سے ایک شکتیتیں آتی رہی ہیں اور آگے بھی آتی رہیں گی لیکن ماضی میں یعنی گزرے ہوئے زمانے میں اس کی مثال اور سراغ نہیں ملتا کہ ماضی میں کسی نے اتنے نوہے اپنی لائف میں اپنی زندگی میں کہے ہو کہ جتنے نوہے ریحان آزمی نے کہے ہیں شعرہ کا مقام اہلِ بیعت کے نزدیک بہت بلند ہے اگر خلوص نیت کے ساتھ صرف اور صرف اہلِ بیعت کی محبت اور عقیدت میں اگر اس نے ایک مصرہ کہا ہے خالی ایک شیر تو شاید یہی ایک شیر اس کی نجات کے لیے کافی ہے اور ان نوہوں کا کمال یہ ہے اور جو چیز میں کہا کرتا ہوں جس کا اعتراف کرتا ہوں ان نوہوں میں جو آج آپ ان کیسٹوں کے ذریعے سے آپ سنتے ہیں اور اب تو اور بھی آسان ہو گیا موبائل وغیرہ کے ذریعے سے ان نوہوں کا جو اثر ہوا ہے وہ سب سے اچھا اثر یہ ہوا کہ مجھے اپنے وطن میں یاد ہے ہمارے وطن میں تقریباً پچاس ہزار کی آبادی اس پچاس ہزار کی آبادی میں تقریباً چالیس ہزار اہل سنت ہیں دس ہزار غیر مسلم ہیں ایک یا دیرڑ یا ہزار تقریباً ہم ہیں شیعہ ہیں ایک یا دیرڑ ہزار لیکن محرم میں مجھے یاد ہے کہ پورا ہمارا قصبہ پورا وطن اور اطراف میں بھی قوالیاں ہوتی تھی اور عجیب عجیب طریقے کے چیزیں پڑھی جاتی تھی اور لگائی جاتی تھی تقریریں ہوتی تھی تلاوت ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ لیکن جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا نوحوں کا یہ جدید طرز کے جو نوحے آئے تو اب کسی بھی جوک اور کسی بھی تازیہ کے سامنے آپ کو قوالی بچتی نظر نہیں آئے گی بلکہ ہر جگہ نوحہ ہی بچتا ہے کیا سنی کیا شیعہ کیا ہندو کیا مسلمان جس نے بھی تازیہ رکھا وہ نوحہ ہی لگائے گا وہ نوحہ ہی چلائے گا اور یہ میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا واقعہ کام ہوا ہے اور ان نوحوں کے ذریعے اس حصے جو پیغام دنیا تک پہنچتا ہے اور یہ سب یہ کہ دیکھئے ہر چیز کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے تقریر کا اپنا ایک اثر ہے شائری کا اپنا ایک اثر ہے یہ مقرر آتا ہے خطیب آتا ہے یہ اپنا ایک الگ اثر ڈال کے جاتا ہے اور یہ شائر ہوتا ہے یہ اپنا ایک الگ اثر ڈال کے جاتا ہے اور اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا اور آج بھی ہے کہ جو جب کسی ملک میں تحریک چلتی ہے کوئی انقلاب آتا ہے کوئی مومنٹ ہوتا ہے کوئی جنگ ہوتی ہے کسی ملک سے تو وہاں ترانے گا جاتے ہیں شائریان ہوتی ہیں اور اشعار کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کیا جاتا ہے جہاں ایک طرف وہاں ان کے رہنماؤں کی رہبروں کی تقریریں ہوتی ہیں وہی دوسری طرف شورا کے قلام ہوتے ہیں جو وہاں کے لوگوں کے اندر جوش اور جذبہ پیدا کرتے ہیں اور اسی جوش اور جذبے کی بنیاد کے اوپر ملک کی حمایت اور ملک کی وفاداری کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے عزیز آنے محترم بلکل یہی چیز ہمارے ہاں مذہب میں اور عزیز آنے میں بھی ہے یہ عزیز آنے میں دونوں چیزیں محصر ہیں یہاں ایک طرف خطابت اور ذاکری محصر ہیں وہی دوسری طرف شاعری اور یہ نوحے اور یہ مرسیے اور یہ کلام بھی محصر ہیں اور یہ دونوں ہی ہیں جنہوں نے آساداری کو بچا کے رکھا ہوا ہے ایک طرف وہ مجلسے ہیں جو ذاکری کی صورت میں خطابت کی صورت میں اچھے اچھے بیانات کی صورت میں لوگ عدد پہنچتی ہیں اور دوسری طرف وہ نوحے ہیں وہ مرسیے ہیں وہ اشعار ہیں کہ جن کے ذریعے سے لوگوں کے اندر ایک چذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اپنے کو واقعے کربلا سے قریب محسوس کرتے ہیں ہماری دعا ہے کہ اللہ ریحان آزمی کو امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کا چوار نصیب کرے بس عزیزان محترم شعراء کی جن کا احترام خود ائمہ نے کیا آٹھویں امام تشریف فرما ہے ایک شخص اور امام کی خدمت میں دیبل آگئے دیبل آگئے امام نے سوال کر دیا دیبل کوئی نیا مرسیہ کہا کہا آقا کہا سنا دو امام نے پردہ لگوایا پردے کی دوسری طرف بہت شرف میں خواتین اور ادھر امام تشریف فرما ہے دیبل نے مرسیہ پڑھنا شروع کیا اور جس وقت کربلا کا ذکر کیا ہے اور امام حسین کی اتش کا بیان کیا امام سارو قطار رو رہے ہیں امام گریہ فرما رہے ہیں اور اسی میں جب دیبل نے مرسیہ ختم کیا ہے تو ایک مرتبہ امام نے فرمایا دیبل اس میں ایک شیر اور بڑھا دو کا مولا وہ کیا قاضد خوراسان میں بھی ایک غریب ہے جو دفن ہوگا ایک غریب ہے کہ جو خوراسان میں دفن ہوگا بس ایک مرتبہ دیبل کی آنکھوں میں آسو آگئے مولا یہ کس کی طرح اشارہ کر رہے کون ہے جو خوراسان میں دفن ہوگا بس ایک مرتبہ امام نے اپنی طرح اشارہ کیا میں کہوں گا آقا یقیناً آپ غریب الغربہ ہیں آپ مسافروں کے مسافر ہیں لیکن اس عالم غربت میں بھی آپ کو غسل دیا گیا کفر بنایا گیا تبر ملی ملی لیکن ہاں آپ گجت مظلوم جیسے ہی فضاء کربلا میں آواز مجی اللہ قتل الحسین وب کربلا اللہ عزو بحل حسین وب کربلا آزادارو ارے کیسا دفن اور کیسا کفن بڑی بڑی تاپوں والے گھوڑے آگے بڑھے بیچ میں حسین کا لاشا رکھا گیا ادھر کے گھوڑے ادھر ادھر کے گھوڑے ادھر امام کی لاش گھوڑوں سے تاپوں سے پاما اللہ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعالم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبون بحق الزہرہ وعبیہ وعالیہ وونیہ بارے لہا ہمارے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمہ شب جمع شب مغفرت شب رحمت شب دعا شب مناجات معبود ہم سب کے گناہوں کو اور خطاؤں سے درگزر فرمہ ہم سب کمعا فرمہ ہماری توفیقات میں ضافہ فرمہ پرچم اسلام کو سر بلند فرمہ پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرمہ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی شان مال عزت عبرو کی حفاظت فرمہ مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمہ علماء اور مراجع کی حفاظت فرمہ اسلام دشمن طاقتوں بالخصوص امریکہ اور اسرائیل اور آل سعود کا خاتمہ فرمہ بارے الہ جو مومنین دنیا سے رفتت ہو چھکے ان کی مغفرت فرمہ معبود ہم سب کی آخرت بخیر فرمہ مولا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور بتعجیل فرمہ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرمہ ہمارے کردار سے ہماری رفتار و بفتار سے ہمارے امام کے قلب کو رازی اور خشنود فرمہ وَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ ہمارے کردار سے 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 ہمارے کر